ناظرین بریک سے پہلے بات سرکتی ڈاکٹر فود علی موسا کے ساتھ گال سٹونز کے متعلقہ آئیے باتشیت کا سلسل آگے بڑھائیں روح صاحب اسے کیا آپ نے بتایا تھا پتے کے اندر پائی جانے والے مسائل میں سب سے زیادہ جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ ہے سٹونز کا ہونا یعنی پتے میں پتھری پتے میں پتھری کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں چاہوں گا کہ پتے میں پتھری کی اقسام بھی ہوتی ہیں کیا جی بالکل ہوتی ہیں اس میں تین جو ہیں کومن جو گروپس ہوتے ہیں وہ ایک تو کولیسٹرول سٹونز ہوتے ہیں جو زیادہ تر کومن ہیں اور اس کے علاوہ مکس ٹونز ہوتے ہیں جس کے اندر کولیسٹرول بھی ہوتا ہے اور اس میں اور بھی بلیروبن بھی ہو سکتے ہیں معنی پیگمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کیلشیوم کیسٹرول بھی ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف پیگمنٹ سٹونز اور بیسکلی کولیسٹرول تو تینوں میں ہوتا ہے لیکن کولیسٹرول جیسے جو پیور کولیسٹرول ہوتے ہیں اس میں ایٹی پرسن کے قریب ہوتا ہے جبکہ مکس کے اندر پر اس کی مقدار کم ہوتی ہے ٹوئنٹی ٹو جیسے ایٹی پرسن کے درمیان اور جو مکس ٹون جو ہو گئے ہیں اور پھر جو دوسرا جو مکس والا اور جو پیگمنٹ والا ہوتا ہے اس میں اور ٹوئنٹی پرسن سے بھی کم ہو جاتا ہے پرس صاحب اسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ پتھر بنتے ہیں دیکھیں جیسے سب سے زیادہ جو کومن کولیسٹرول ہے وہ بیسیکلی اس کی جو جس کو ہم پیتسو فیزیولوجی کہتے ہیں یعنی اس کی وجوہات بننے کے بننے کامل اس میں دو چیزیں بہت زکر کیا جاتا ہے ایک ہم کہتے ہیں لیتھوجینک بائل یا سپر سیچوریشن آف بائل سپر سیچوریشن کسی سے کولیسٹرول سے نورملی کولیسٹرول موجود ہوتا ہے بائل میں لیکن اس کے ساتھ دو اور بھی مین جو کومپننٹس ہوتے ہیں اس میں فوسفو لپیڈز ہیں اور اس کے علاوہ جو اس میں بائل سالٹس ہیں اور وہ کچھ اس طرح کونسنٹریشن ہوتا ہے کہ اس کو جو ہیں وہ اسٹون بننے نہیں دیتے لیکن اس میں اگر بیلنس کہیں بھی آؤٹ ہو جائے یعنی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے یا بائل سالٹس کام ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹون بننے کا ایک ذریعہ یا وجہ بن جاتی ہے تو یہ کولیسٹرول کے ہیں تو زیادہ تر کومن ہیں اس کی وجوات جو ہیں وہ اور جیسے آپ نے بتایا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بھی فیمیل میں زیادہ کومن ہے تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ فیمیل کے اندر جو ہے ہرمونال ہوتا ہے اسٹون کی وجہ سے اور وہ پیگننسی میں بھی کومن ہیں اس کے علاوہ جو یہ کونٹرسیفٹے پلز لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈرگز ہیں اس کی وجہ سے بھی کومن ہیں پھر یہ فیملی کے اندر بھی موو کرتا ہے اور اوبیسٹی موٹاپا اور کوئی بھی وجوات جو کہ جیسے چاہے وہ ڈیابیٹیز ہو یا چاہے وہ ہیپر لیپیڈیمیاز ہو جس کے وجہ سے جو ہے لیپیڈز یعنی کولیسٹرول کی جو ہے جو بلڈ کے اندر جو ہے زیادتی ہو جائے یا اس کی جو انکریز کونٹریٹی ہو جائے تو جس کی وجہ سے آہ لیور جو ہے وہ بائل کے اندر کولیسٹرول زیادہ آہ جو ہے سیکریٹ کرنا شروع کر دے اور جی اور جسے انہوں نے بتایا کہ اس کی جو باقی جو کومپنٹس ہیں یا وہ کم ہو جائے کسی وجہ سے جیسے کہیں آہ انٹسٹین کا کوئی ایس حصہ ہے آہ چھوٹی آت کا وہ نکال دیا جائے جس کے جس کو مل ایبزورپشن کہتے ہیں اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ جو بائل سالٹ سے وہ واپس ری ایبزورپ نہیں ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے بھی جس وجہ سے اس کا بیلنس آٹ ہو جائے تو یہ تو ایک آہ پولیسٹرول والی بات ہوگی جو سب سے کومن ہے اس کے علاوہ جو ایک اور جو ہے جو پیگمنٹ سٹونز ہیں وہ زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں آہ جو بچوں میں یا جو آہ بلڈ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں آہ جو کہ آہ جینیٹک چلتی ہیں جیسے جس میں خون کی ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے آہ جس میں ہیمولیٹی اینیمیاز کی ہم بات کرتے ہیں جی اس میں سکل سیل اینیمیا ہے سفیرو سائٹوسیز ہے جس کے اندر ریڈ سیلز کی جو شیپ ہوتا ہے وہ نارمل نہیں ہوتا اس کے اسے جو آہ اسپلین کے اندر جا کے وہ جب اس کی جو ٹوٹ ہوتی ہے اس کے جو پھر کومپننٹس نکلتے ہیں اس میں ایک کومپننٹ یہ ہوتا ہے جس کے ایسے یہ بائل بھی بنتے ہیں اور یہ جو بائل پیگمنٹ سے وہ بنتے ہیں بیلی ورڈن اور اس طرح آگے چل کے تو وہ پھر بائل آہ پیگمنٹ سٹون بنتے ہیں لیکن وہ کولیسٹرول سے کام ہیں اس کے وہ اور جو کولیسٹرول سٹون ہوتے ہیں وہ زیادہ وہ آہ وہ آہ ان کے کلر جو ہے وہ ییلوش سے لے کے گرینش تک وہ اس کا کوئی بھی قرار ہو سکتا ہے آہ اور وہ سنگل سولیٹری سٹون بھی ہو سکتے ہیں ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں جب ہم سولیٹری اور ملٹیپل کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اور طریقہ ہے اس کو ڈیوائٹ کرنے کا ایک تو یہ میں نے بتایا کیونکہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک سنگل سٹون ہے تو اس کی جو جو علامات یا کمپلکیشن ہیں وہ تھوڑے ہٹکے ہیں اور جو ملٹیپل سٹون ہیں اس کی جو پیچیدگی ہیں وہ الگ ہیں جو سنگل سٹون ہیں وہ ہمارے سرجن کے لحاظ سے اس کی پیچیدگی اس چھوٹے سٹون سے کم اس لیے ہے کہ وہ بڑا جو سٹون ہے وہ بائل دک میں جا کے سلپ نہیں ہوتا تو وہ جو آپسیکٹیو جون ڈیس یا پینکے ٹائٹس وہ علاماتیں ہیں کہ نہیں مطلب اس میں چانسز نہیں ہوتے لیکن آہ ہیونگ سیڈ ڈیٹ اس میں آہ اس کی سنگل سٹون کی بھی اپنی ہے وہ اگر اس کی مو پہ جا کے جس کو ہم نیک بولتے ہیں گال بلیڈر کا اس کے پارس ہوتے ہیں گال بلیڈر کا فنڈرز نیک اور اس کی ڈپٹ ہوتی ہے تو نیک پہ اگر آپ پھل جائے آکے وہ اس کو ہارٹمنٹ پاؤچ کہتے ہیں تو وہ وہاں پھر جو ہے میوکس ہی بنا سکتا ہے جو کہ اتنی ورس کنڈیشن نہیں ہے ایسے اس میں میوکس جمع ہو جاتا ہے لیکن جو ہے وہ دسٹینڈ ہو جاتا ہے اس میں اگر پاس پڑ جائے تو جس کو ایمپائیما کہتے ہیں وہ پھر پیشنٹ بڑی شدت سے اور بخار کے ساتھ اور وہ بھی ایک ایمیجنسی جیسے میں نے آپ کو ایکیوٹ کولیس سٹائٹس بتایا تھا شروع میں یہ اس سے بھی ورس ہے اور اس کے لیے جو ہے بہت دفعہ جو ہے وہ آپریشن کرنا لازم ہو جاتا ہے جبکہ ایکیوٹ کولیس سٹائٹس خود اگر پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے گولل سٹون کے ساتھ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم فوراً آپریشن کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ورم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آگے اس کے ساتھ دوسری آنچنیاں اور دوسری جو آرگنز ہوتے ہیں وہ آگے چپک جاتے ہیں ماز بنا دیتے ہیں تو اگر آہ ورم اتنا زیادہ نہ ہو جلد پریزنٹ کر جائے پیشنٹ تو ہم آپریشن کر سکتے ہیں جی ورنہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دوائیوں سے پکانا پینے شروع میں بند کر کے اور کچھ عدویات دیکھیں اس کے بعد جب وہ تھوڑا پخار پین سب سیٹل ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم گھر بیچ کے فالو کرتے ہیں اوپی ڈی میں اور پھر چھے ہفتے بعد اس کے ہم آپریشن اس کو کرتے ہیں آپریشن تو بارل اس کا مست ہوتا ہے لیکن پھر جب وہ ورم سب سیٹل ہو جائے جب سائز اس کا چھوٹا ہو جائے جب حالت نسبتاً بہتر ہو جائے تب کیونکہ اس اگر سٹیج میں ہم کریں گے تو اس میں پیشیدیاں ہونے کے زیادہ خطر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرول کولسسٹیکٹومی اشوڑا صاحب کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انسان کے پتے میں پتری ہو اور کوئی علامت سامنے نہ آئے یعنی مطلب پتھر خاموشی سے اپنی جگہ پر موجود ہو جی بلکل ابھی جیسے میں آپ کو بتایا تھا سنگل سٹون بہت ہوا کولسٹرول کے ہوتے ہیں وہ سائلن سٹونز ہوتے ہیں جی وہ بہت دفعہ پرابلمز کاز نہیں کرتے ہیں بہت دفعہ کسی اور وجہ سے پیٹ میں درد ہوا الٹرساؤن کرایا اس میں تشکیص ہو گئی ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ان کو نیچے ہو رہا ہو کہیں اور ہو رہا ہو کوئی اور وجوات بھی ہو کیڈنی پین ہو یا کوئی ہو رہا ہے میرا خیال سے جن علامات کا آپ نے تذکرہ کیا وہ ہر دوسرے بندے کو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے بدحضمی ہونا گیسز کی پرابلمز موٹاپا یہ چیزیں بے شمار لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور بھی ایسی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں جو اسی طرح کے علامات کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہوں لیکن ان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ پتے میں پتھری ہو آپ کا جو اشارہ ہے وہ میرا ڈیفرنشل ڈیاغنوسیس کی طرف ہے ڈیفرنشل ڈیاغنوسیس سے مراد یہ ہے کہ اور ایسی کونسی بیماری ہیں جو اس سے اسی ملتی جلتی ہوتی ہی جس میں ہمیں شک ہو سکتا کہ کہیں کہی اور بیماری تو نہیں ہو اس میں جو خاص چیزوں کے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو امپورٹنٹ ہے اس میں ایک گیسٹرائٹس ہے پیپٹیکل سر ہے دیکھیں درد اس کا ہوتا ہے مینلی پسکل کے نیچے رائٹ سائٹ پہ جس کو مرائیٹ ہپکونڈیوم کہتے ہیں یا اپی گیسٹیوم یعنی ناف سے تھوڑا اوپر ناف سے اوپر ناف سے اوپر ناف سے اوپر جی تو یہ عام طور سے اس کا پریزنٹیشن ہوتی اور یہ پھر درد ریڈیٹ بھی کر سکتا ہے ریفر بھی ہو سکتا ہے شولڈر کی طرف بیک کی طرف اور اس کے ساتھ جو علامت ہیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ گیس وغیرہ کی اور آہ بدہزمی کی لیکن یہی چیز جو ہے اسی طرح کا در جو ہے وہ گیسٹرائیدس یا compt persone واپر ناف سے ڈیجیز بھی پریزنٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کی علامت لیکن تھوڑی سی ہٹکے ہوں گی اور لیکن آپ کو ہسٹر کوئی میں لے گی فور اگزمبل ہسٹی میں مراد ہے جسے پیشنٹ کوئی آہ سموکر ہے یا وہ آہ الکلورٹ فہویٹ burnt consume کرتا ہے یا پھر آہ مرچے مسالے وغیرہ زیادہ کھارتے ہیں یا ہمارے بہت ہی common problem یہ ہے جوڑوں کا درد بہت common ہیں ہمارے ہیں وہ دوائیں لانگ سٹینڈنگ لیتے رہتے ہیں ایک دفعہ ڈاکٹر لکھ لیتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی دوائی سے درد دور کرنے آری جاتا ہے پھر ڈاکٹر نے واپس نہیں جاتے اور کہتے ہیں بھئی ہم یہی لیتے رہے ہیں اسی سے علاج ہمارا ممکن ہو رہا ہے اور وہ لمبی اس کو without even prescription کی وہ لیتے رہتے ہیں لمبی اور وہ پھر ulcer cause کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ulcer perforate بھی کر جاتا ہے یعنی پیروٹنائٹس بھی cause کر سکتا ہے زیار پہل سکتا ہے اس کے علاوہ pancreatitis ہے جو اس کی اپنی complication بھی ہے اس کا بھی درد وہ بھی epigestrum میں نہیں نہیں سینٹر پہ ہوتا ہے لیکن شدت میں بہت زیادہ ہوتا ہے back کی طرف radiate کرتا ہے اس کی اس کی الگ ہاں کچھ تھوڑی سی ہٹ کے علامت ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ آہ جگر کے اندر پاس پڑ جائے liver abscess وہ ایسے پریزنٹ کر سکتا ہے اور گردہ بھی زیادہ دور نہیں ہے رائٹ گردے میں کے درد ہو لیکن وہ تھوڑا سے علامتیں بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے گردہ ہے گردے کے اندر سٹون ہے تو وہ ایک رینل کال کالکس پریزنٹ کرے گا اور یعنی جگہ جو تکلیف کی جو جگہ ہے وہ تھوڑا بہت آگے پیچھ ہو جائے گی یا علامات میں تھوڑا بہت فکر ہوتا ہے کہ وہ جس حال میں بھی انسان ہوتا ہے وہ کروٹ لے لے کچھ بھی کر لے لیکن سیدھے لیٹ جائے وہ اس پر درد نہیں ہوگا پھر اس میں وہ کالکس اس کے کالکس کا الگ وہ ہوتا ہے پھر اس میں پیشاب میں بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں صاحب حتمی طور پر تشریف کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا کس طرح کے ٹیس یا لیب انویسٹیگیشنز ایڈوائز کی جاتی ہیں جس کے پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے وہ سٹونز کا شکار ہے بھی یا نہیں دیکھیں ہم عام طور سے اس میں یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ایک روٹین ہم کرتے ہیں لیکن اس کا جو تشخیص کا جو اچھا جو ٹول ہے اور جو بہت کومنلی استعمال ہو رہا ہے وہ ہے الٹرسانڈ کی جو ہے وہ آپ کا پتہ ہے الٹرسانڈ جو ہے وہ ساؤنڈ ویر سے ہوتا ہے اس کا تعلق اور وہ جو ہے اس سے کوئی نقصان کوئی اب تک ایسی کوئی نہیں آئی ہے کہ ریسرچ کی جیسے نقصان ہوتا ہو تو اس میں جو ہے وہ الٹرسانڈ اور ہر جگہ آویلیبل بھی ایزیلی دستیاب ہے اس کے لیے فاسٹنگ کر پس پیشنٹ کو اپوائنمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے الٹرسانڈ آلے کے بعد اس میں یہ تشخیص ہو جاتی ہے سٹونز کا عام طور سے لیکن جب اس میں کوئی کومپلیکیشن ہو جائے ہیں یا جیسے میں نے بتایا کہ اور کوئی پیچگیتیاں ہو گئی ہیں سٹون وغیرہ سلپوں کے ڈکٹ میں چلا گیا تو پھر ہمیں اس میں دوسری ٹیسٹ یا اور آپ کو کوئی لگ رہے گے کوئی کینسر ہے یا اس میں کوئی ماس ہے تو اور یا اس کے اراؤنڈ کوئی اور کوئی چیز جس آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے کوئی کینسر لیور کا یا اور کوئی چیز تو اس صورت میں پھر آپ یا پینکریاز میں اس صورت میں پھر آپ دوسری ٹیسٹ ہیں جیسے سیٹی سکین ہیں ایم آر آئے ہیں ایم آر سی پی ہم کرتے ہیں پھر آج کل آپ کو پتا ہے ای آر سی پی جو کہ انڈسکوپی کے تھروں جو ہے جو کینڈسکوپی ہم جو کرتے ہیں میدے کو چیک کرنے کیلئے سر وغیرہ اسی سی ہم جو ہے اس کی نالی کے ذریعے ہمیں سٹون بھی نکال سکتے ہیں اور اس کا اس کے جو ہے وہ ایکس رے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہے ایکس رے تو اس کا جو سمپل ایکس رے ہوتا ہے اس میں عام طور سے یہ نظر نہیں آتے ٹین پرسنٹ کیسز کے اندر نظر آ جاتے ہیں جو مکس ٹون ہوتے ہیں جو کیچم کی مقدر زیادہ ہوتی ہے ادروائز عام ایکسر میں نظر نہیں آتے زیادہ تک تو الٹرا ساونڈ is a good tool to diagnose رسول میں ہم پہ تھوڑے دیر کے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشنر بریک کا بریک سے واپس آ کر گال سٹونز کے مطالق مزید بات کی جائے گی stay with us